ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں چک ٹاک ہیں چچ پارٹ ہیں نظرم ہیں آج کا جو ہمارا کوئن ہے وہ بڑا زدرزست ہونے والے ہیں اور بڑا انفرومیٹک ہے اور یہ جو کوئن ہے وہ پاکستانی کوئن ہے اور جو کرنسی ہے جی وہ روپیز ہے اور جو ویلیو ہے کوئن کی وہ ہے ون روپیز ایک روپیز وہ اتنا پرانا نہیں ہے کوئن 2000 سمتنگ کا ہے 2004 کا تو وہ بھی ان دوچ سائٹ پر لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھ لیں گے یہ کونسا ہے اس کے علاوہ سائز تھوڑا چھوٹا ہے کوئن کا دیکھنے میں اور پکڑنے میں بھی اتنا بڑا بیگ کوئن نہیں ہے دیکھیں تھوڑا سا دوم آؤٹ کیا میں نے بڑا سا وہ سمال ہے سائز اس کا ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے راؤنڈ سرکل ہے ہمیچہ کی طرح سے اس کے بعد یہ ریڈیٹ دیکھیں سائز تو ایڈیز ہیں ریڈیٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک میڈلنگ ہے جس کو ہم حضرت لال شباس کلندر کا قیلہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت لال شباس کلندر ایک بہت اسلامک اور بہت بڑے ایک علماء تھے اور ایک اسلامک شاعر بھی تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ان کا جو نام تھا وہ حضرت سید عثمان جو تھا ان کے نام سے بھی یہ جانے جاتے تھے اور لال شباس کلندر کی نام سے یہ زیادہ پاکستان میں جانے جاتے تھے یہ سندھ میں جو ہے رہتے تھے جو لال شباس کلندر جو ہے اور یہ ایک بہت بڑے اسلامی علماء بھی تھے یہ دیکھیں ان کی یہ جو زبدس انگریفنگ کی یاد میں کیونکہ یہ بہت بڑے علماء تھے مسجد ٹائپ جو ہمیں انگریفنگ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ منار ہے یہ منار یہ نیچے لور کو بڑا پیارا انگریف کیا ہوا ہے یہ کھڑکیں یہ جواریں بہت پیارا بہت اسلامی کوائن ایک ٹچ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو مجھے تو یہ بہت زبردست اور انٹیک اور اسلامی کوائن کا جو ہے وہ ٹچ دے رہا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں ایک روپیہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ دیکھیں ایک روپیہ انگریف ہے بلکل زبردست کلیر ایک روپیہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پرانا کوائن ہے پھر بھی جو بلکل کلیر انگریفنگ اور زبردست جو ایجیس ہے سب انگریف کے دیکھنے کو مل رہا ہے ایک روپیہ تو دوسری سائٹ پر چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے بہت خوبصورت سا پورٹریٹ کائز عظم محمد علی جناہ کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ دیکھیں 2004 2004 2004 جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2004 کا کوائن ہے اتنا پرانا بھی نہیں ہے اور اتنا نیا بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ بہت انٹیک تھا ایک اسلامی کوائن اسلامی جو کنٹری ہے ایک اسلام کوائن کا ٹچ تھا تو اس لیے جو ہے وہ بڑا زبردست دیکھنے کو لگا اٹھی سائٹ اچھا جی بات کرتے ہیں کائز عظم محمد علی جناہ کی یہ دیکھیں تھوڑا زوب کرتا ہوں زبردست کیپ کا جو انگریون ہے بڑی زبردست ہے ائر اس کے بعد نوز کٹ آئیز یہ چین فیس کٹس جو ہیں لپس یہ نیک اور یہ نیک کے نیچے راؤنڈ کٹ یہ بڑا زبردست انگریف ابھی بھی دیکھیں کلیر ہے زبردست دیکھنے کو لگ رہا ہے اچھا جی بات کرتے ہیں کائز عظم محمد علی جناہ کی بانی یہ پاکستان ان کو کہا جاتا ہے ان کی وجہ سے ہے جو پاکستان جو بانا مارزِ وجود میں آیا ایک بہت بڑے لیڈر ایک پاورفل پولیٹیشن پاورفل لیڈر تھے کائز عظم محمد علی جناہ اس کے بعد ایک لائر بھی تھے ایک وکیل بھی تھے مطلب بہت سی خوبیاں جو تھی ان میں پائی جاتی تھی اور ان کو باباِ قوم بھی کہا جاتا ہے بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے بہت سے اس طرح کے جو نام ہیں وہ مشہور ہیں کائز عظم کے جو لقب ہیں ان کو جانا جاتا ہے کیونکہ اگر کائز عظم نہ ہوتے تو آج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے نقشے میں نہ ہوتا تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کو کائز عظم محمد علی جناہ جو شخصیت ہے اور ساتھ علامہ محمد اکبال ان دونوں کا اس لئے جو پاکستان کے جتنے بھی قوائنس ہیں یا کچھ ایسے قوائنس ہیں جن میں علامہ اکبال بھی ہمیں دیکھنے کو ان کی پورٹریٹ بڑی زپردستی جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم نے پچھلے قوائنس ریویو کی ہے اور جو کائز عظم محمد علی جناہ وہ تو ہمیں تقریباً جتنے بھی قوائنس ہیں پاکستان کے کچھ بننے سے پہلے بھی جو قوائنس تھے ان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی جو انگریف تھی اچھا جی اب ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کائز عظم محمد علی جناہ یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انگریف ہے یہ تھوڑا ہزر کرتے ہیں یہ دیکھیں کائز عظم محمد علی جناہ یہ جی اردو میں یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انگریف ہے جو ساتھ ہی پورٹریٹ ہے تو قائز عظم محمد علی جناہ کے پورٹریٹ اور ساتھ ہی نام جو ہے وہ انگریف ہمیں دیکھنے کو ملا اچھا جی یہ 2004 نمیریکل میت میں انگریف ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ بھی اردو میں ٹیکسٹ جو ہے وہ انگریف ہے یہ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا مطلب ہے جی اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہ یہ کوائن جو ہے وہ پاکستان کا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ساتھ قائز عظم محمد علی جناہ جو کہ فادر آف پاکستان ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بڑا ہی پیارا بڑا ہی زبردست سا کوائن انفرمیٹس کا انفرمیٹس اسلامی کوائن 2004 2004 کا زیادہ پرانا نہیں تھا پر پھر بھی بہت سی انفرمیشن جو ہمیں اس کوائن سے ملی اس ڈزائن سے ملی تو سائیڈز دیکھتے ہیں ریڈیٹ ہے کہ سیمپل ہے نہیں جی یہ دیکھیں ملکل سیمپل نہیں ہے یہ دیکھیں ریڈیٹ یہ دیکھیں سیمپل نہیں ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بڑا ہی زبردست سا کوائن امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور جو کچھ انفرمیشن ملی ہوگی اور یہ کوائن آپ کو پسند آیا ہوگا سپیشلی جو کوائن لیورس ہیں جو کوائن کا شوک رکھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ دیکھیں 2004 ہے اتنا پڑانا نہیں ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی کلیکشن ہے نئی ہے پرانی ہے وہ لازمی آپ سے شیئر کریں آپ اس میں انفرمیشن پڑتی ہے اور جو کوائنز ہیں ان کو بھی دیکھنے کا جو شوک رکھتے ہیں تو وہ لازمی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا نیا ہے یا کیا جو اسے بدستہ شوک رکھتے ہیں کیا انفرمیشن ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ کوائن پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھیں تو امید کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی